ہارس فاروقی صاحب کہنے کیا مرد اور عورت کی منی ڈسچارج پاک ہوتی ہے یا ناپاک دیکھیں یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے اور اس سے ہمارے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے کپڑے پر منی کے اثرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھتی تھی اور اس کو تلوار سے کھرچ کر کے صاف کر دیا جاتا تھا یا اگر وہ گیلی ہوتی تھی تو پانی ڈال کر کے اس کو رگڑ دیا جاتا تھا پورا کپڑا دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی تو یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں صحیح حدیث میں لیکن پاک اور ناپاک ہونے کے مسئلے میں ہم پڑے بغیر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اگر اس کو پاک بھی مانتا ہے تو کپڑے پر لگے لگے جا کر کے نماز پڑھ لیں غسل کر کے اسی کپڑے کو پہنے جا کر کے نماز پڑھ لیں اگر پاک بھی مانتا ہے تو بھی بہرحال وہ چیز جس سے آدمی عام طور سے الجھن محسوس کرتا ہے اس چیز سے انسان کو صفائی اختیار کر کے دوری اختیار کر لینی چاہیے